غاسب صحیحونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان تنازعات کا واحد حل ملک کی صدح پر ریفرینڈم کا انعقاد ہے ریبر انقلاب کے اس خیال نے سیاسی تذیعہ نگاروں کو اس وقت مزید حیرت میں مقتلع کر دیا جب انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریفرینڈم کے انعقاد کا مطلب صحیحونی حکومت کی ناگزیر تباہی ہے ریبر انقلاب کا تذیعہ یہ اسرائیلی حکومت کی امن دشمن نوعیت کو واضح کرتا ہے لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیحونی فلسطینی گروہوں سے زیادہ علاقہ رکھنے کے باوجود سب سے متدل اور سیکولر سیاسی حل کے لیے ریفرینڈم کے نفاظ پر رضا مند کیوں نہیں ہے اگرچہ آبادی کے دھاچے کے لحاظ سے حالات اسرائیل کے حق میں ہیں اور اسرائیل کے شماریاتی مرکز کی معلومات کے مطابق دو ہزار تیرہ میں مقبوضہ علاقوں کی تقریباً پچھتر فیصد آبادی یہودی اور ٹو پوائنٹ ون فیصد عرب اور باقی عیسائی یا غیر عرب مسلمان ہیں اسرائیلی حکومت اوسلو معاہدے کی بنیاد پر بنائے گئے معاہدے کی بازبانی نہیں کرتی اور اس نے بار بار اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ اس معاہدے کے سمرات اور دو اسرائیلی فلسطینی ریاستوں کے قیام کا فائدہ اس حکومت کو فلسطینی گروہوں سے زیادہ ہے تیل عبیب انورسٹی کے پروفیسر شلومو سنڈ اسرائیلی حکومت کی جنگی حکمتیں عملیوں کی دو وجوہات پیش کرتے ہیں مقبوضہ علاقوں اور اسرائیلی شہریوں کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی صورتحال پر غور کرتے ہوئے سنڈ کا دعویٰ ہے کہ ریفرینڈم کے انعقاد کی صورت میں بیلٹ باکس سے نکلنے والی کوئی بھی حکومت موجودہ حکومت کی طرح مجرمانہ رویہ نہیں اپنائے گی اور عوام کی پسند یقینی طور پر ایک پرامن حکومت ہے کیونکہ سیہونی شرارتوں کے خلاف مزاہمتی گروہوں کی میزائلی رد عمل نے لوگوں کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے جنگ مخالف خیالات کو تقویت بخشی ہے یہ سیاسی تذیانگار سیہونی لابی کو سیہونیوں کی جنگ جوانہ رویش اور ریفرینڈم کے انعقاد میں ناکامی کی ایک اور وجہ سمجھتے ہیں جو کہ اسرائیلی حکومت کے زیادہ تر سیاسی فیصلے کرتی ہے ایک ایسی لابی جو یورپی موالک میں رہنے والے دانشوروں اور ربیوں سے متاثر ہے اور عربوں کے ساتھ معاہدے کی مخالفت کرتی ہے اور عوام کے ووٹ کی بنیاد پر جمہوری حکومت کی تشکیل سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ ایسی حکومت کا قیام ان کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ اسرائیلی حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے کافی دور ہے دستاویز میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ریفرنڈم کے انعطاعت کا خیال صرف اسی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے جب بین الاقوامی دواؤ کا اطلاق کیا جائے کیونکہ اسرائیلی حکومت طاقت کے سوا کچھ نہیں سمجھتی